السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہتا ہوں تو ہم بھائی خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں جی ہیدری دال چاول فوڈ پوائنٹ کی تیاری اور اس کے لیے ہم نے لیے کھیرے خوبصورت ترین ماشاءاللہ ترو تازہ کھیرے لیے ان کو اچھے طریقے سے دعا دونے کے بعد ان کی بڑے پیسیز کر لیا اور پھر اس کو بریک بریک کر کے صلاحات کے لیے تیار کر لیا اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی گوبی کی گوبی کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کے بڑے بڑے پیسیز کر کے رکھ لیا پھر ان کو بریک بریک اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے کاٹ کے رکھ لیا بریک بریک کاٹتے ہیں تاکہ صلاحات کی خوبصورتی برقرار رہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو ہے نا وہ صلاحات جو ہتیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد باری آ جاتی ہے یہ پیاز کی پیاز کو ہم پہلے اچھے طریقے سے اس کے چھلکے اتار کے بگو کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آنکھوں میں جلن نہ ہو اور آپ بھی اسی طرح کیا کریں کہ بہترین طریقہ ہے کہ پہلے اس کے دو پیسیز کر کے اس کو پانی میں بہو لیا کریں اور اس کے بعد بریک بریک کاٹ لیا کریں آپ کے آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جی پیاز کو دونے کے بعد اس کے بریک بریک پیسیز کیے اور صلاحات کا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہمارا سارا سمان ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ سمان الحمدللہ اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی گرین چلی کی گرین چلی ہم ریڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری گرین چلی ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد کچن کا ویزرڈ کرتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ جو ہے ندال چال اور چاول چاول ریڈی ہیں اس کے بعد سمانوں گیرہ رکھا اور چل پڑے ہیں اپنی منزل کی طرف بچوں کو دیا جولہ بچے جی فورا نیچے آ جاتے ہیں جی ہم نے بھی جولہ لینا ہے ان کو چھوٹا سا جولہ دیکھیں ہم چل پڑے ہیں اپنی منزل کی طرف اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں رزق حلال کمانے کی تفیق اطاف فرمائی ہے اللہ کریم تمام بھائیوں کو رزق حلال وسیع اطاف فرمائے اور جو بھائی بے روزگار اللہ کریم ان کو روزی دیزق حلال وسیع اطاف فرمائے اور اللہ کریم سب بھائیوں کو سہت اندرستی اطاف فرمائے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اور بس آپ بھائیوں سے ریکویسٹ آیا کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور میرے ڈکٹر فاند زون چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بڑا مہربانی میرے سسکرائبر پورے نہیں ہو رہے آپ سے ریکویسٹ آیا کریں ڈکٹر فاند زون چینل یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں اس کو سسکرائب کریں جو لوگ فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لائک فالو اور کمینٹ کریں اور ٹک ٹوک والے بھی برپور لائک شیئر دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کریں آپ کی لائک کمینٹ اور شیئر ہی میرے لئے میری حوصلہ افضائی ہے اور یہ میری محنت کی آپ کی طرف سے قیمت ہے لو جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فوڈ پوائنٹ پر الحمدللہ بخیر یہ ہے الحمدللہ جی فوڈ پوائنٹ پر پہنچ کے ہم نے اپنا فوڈ کارٹ اپنی جگہ پر لگایا اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا آج موسم تھوڑا تھنڈا تھا دوب نکلی ہوئی تھی لیکن گرم بھی تھا لیکن وہ گرمائش نہیں تھی جو پچھلے دنوں میں بارش کی وجہ سے گرمی شدت میں کمی آگیا الحمدللہ ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ کام بہترین رہا ضرور دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی دعائیں میرے لئے بہت کام آتی ہیں اور ماشاءاللہ ایسی طرح کام کمپلیٹ کیا ہم نے الحمدللہ اپنا اور اس کے بعد جی کل آج ہم سنڈے ہے کل ہم چھوٹی کریں گے اور آپ کو بتایا تھا پچھلے ویک کی ویڈیو میں پچھلے ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک نئے کام شروع کیا ہے اور الحمدللہ جو ہے سنڈے والے دن فری کھانا بانتا ہے جو کہ مستقریبوں کو اور مزدوروں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے پچھلی دفعہ بھی ایک بھائی نے یو ای سے ایسی پیسہ ہمیں کیا تھا کہ گریبوں کو کھانا کھلا دیں تو ہم نے پچھلی دفعہ ماشاءاللہ کھلا دیا تھا اب ہمارے پاس ایک اور بھائی ایڈ ہو چکے ہیں اللہ کریم ان بھائیوں کی صحت اندرستی دیں ان بھائیوں کی روزی بھی رزق میں برکر ڈالیں اور اس دفعہ ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ جتنا ہو سکے وہ بھی ایڈ کر رہیں گے اور انشاءاللہ ان بھائیوں نے جو بھیجا ہے وہ بھی انشاءاللہ شامل کر کے کل سنڈے انشاءاللہ کل ہم فری کھانا کھلائیں گے اور انشاءاللہ کل کا مہنی ہو آپ کو کل دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کل انشاءاللہ اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ کل کا سورج سب کے لئے اللہ کریم خوشیوں کا سورج لائے اور سب کی مشکلات سان فرمائے بس اسی طرح دعا دعاوں میں یار رکھا کریں خوش رہیں جیئیں اور خوش رہنے دیں جزاکاللہ آج کی ویڈیو کرتے ہیں ادھر ہی ختم کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے جوش کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ برپور دعاوں میں یار رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں فی امان اللہ اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا برائے مہربانی ویڈیو کو پورا آج کر کے ڈاکٹر فنزون چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزا کرلا